لو اسلام علیکم خیر مقدم کرتے ہیں آپ لوگوں کا بہت بہت سواگت ہے میرے چینل پر تو آج کے اس کلاس میں میں پڑھانے والا ہوں پریم چند سے متعلق کچھ سوالات جو میں آپ لوگوں کو بتانے والا ہوں یہ افجیکٹیو کوشن ہوگا ٹھیک ہے تو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لے اور بل آئیکن کو بھی پریس کر لے تاکہ جب بھی میں نئی ویڈیو لاؤں تو اب سب سے پہلے دیکھیں تو چلیے شروع کرتے ہیں پہلا سوال دیکھیں کہ دے ہی زندگی کی آکاسی سب سے زیادہ کس افسانہ نگار نے کی ہے یعنی دہاد کی جو زندگی ہے اس کی آکاسی سب سے زیادہ کس افسانہ نگار نے کی ہے اپشن دیکھیں اے پریم چند بی آسمت چکتائی یا پھر سی کرشن چندر یا پھر ڈی سعادت حسن ونڈو تو کیا ہو جائے گا اس کا انسر اس کا انسر ہو جائے گا آپ کا اے پریم چند دوسرا سوال دیکھیں یہ کس کا قول ہے ہمیں اب حسن کا معیار بدلنا ہوگا اپشن دیکھیں اے پریم چند بی محمد حسین آزاد یا پھر سی فراگ گرخپوری یا پھر ڈی سر سید احمد خان تو کیا ہو جائے گا اس کا انسر اس کا انسر ہو جائے گا آپ کا اے پریم چند تیسرا سوال دیکھیں کہ دنیا کا انمول رتن کس کا پہلا افسانہ ہے اپشن دیکھیں اے کرشن چندر بی سجاد جزیر یا سی پریم چند یا پھر ڈی مانٹو تو کیا ہو جائے گا اس کا انسر اس کا انسر ہو جائے گا آپ کا سی پریم چند چوتھا سوال دیکھیں کہ پریم چند کا پہلا نوول کونسا ہے اپشن دیکھیں اے گودان یا پھر بی میدان عمل یا پھر سی نرملا یا پھر ڈی سرار معابد تو کیا ہو جائے گا اس کا انسر اس کا انسر ہو جائے گا آپ کا ڈی سرار معابد جو کی پریم چند کا پہلا ناول ہے پانچہ سوال دیکھیں پریم چند کا آخری ناول کون سا ہے آپشن دیکھیں اے گودان یا پھر بی غبن یا پھر سی میدان عمل یا پھر ڈی منگل شد تو کیا جائے گا اس کا انسر اس کا انسر ہو جائے گا آپ کا ڈی منگل شد چھتا سوال دیکھیں کہ منشی پریم چند نے پہلی مرتبہ دہاتی زندگی کے مسائل کی آقاسی کی ہے کس میں آپشن دیکھیں اے ہم خرماؤ ہم ثواب یا پھر بی جلوائے احسار یا پھر سی گودان یا پھر ڈی غوشہ آفیت تو کیا ہو جائے گا اس کا انسر اس کا انسر ہو جائے گا آپ کا ڈی غوشہ آفیت ساتھوں سوال دیکھیں کہ پریم چند کا کون سا افسانوی مجموعہ ضبط ہوا تھا آپشن دیکھیں اے واردات یا پھر بی آخری توحفہ یا پھر سی سوزے وطن یا پھر ڈی پریم پچیسی تو کیا ہو جائے گا اس کا انسر اس کا انسر ہو جائے گا آپ کا سی سوزے وطن ہے نا اٹھوہ سوال دیکھیں کہ پریم چند سے پہلے افسانے کو کس نام سے یاد کیا جاتا تھا آپشن دیکھیں اے مقالہ بی انشائیہ یا پھر سی مضمون یا پھر ڈی رمزیہ تو کیا ہو جائے گا اس کا انسر اس کا انسر ہو جائے گا آپ کا سی مضمون ناوہ سوال دیکھیں کہ ترقی پسند مصنفین کا عنوان میرے خیال میں ناقص ہے یہ کس کا اعتراض ہے آپشن دیکھیں اے فیض یا پھر بی نونوی مراشد یا پھر سی سردار زعفری یا پھر ڈی پریم چند تو کیا ہو جائے گا اس کا انسر اس کا انسر ہو جائے گا آپ کا ڈی پریم چند دسوں سوال دیکھیں کہ عدب کی بہت سے تعریفیں کی گئی ہے لیکن میرے خیال میں اس کی بہترین تعریف تنقید حیات ہے یہ کس کا قول ہے آپشن دیکھیں اے رشید احمد جدیق یا پھر بی آل احمد سرور یا پھر سی پریم چند یا پھر ڈی نونوی مراشد تو کیا ہو جائے گا اس کا انسر اس کا انسر ہو جائے گا آپ کا دنیا کا انمول رتن لکھا گیا تھا باروں سوال دیکھیں کہ مندرزہ زیل میں پریم چند کون ساس رسالہ نکالتے تھے آپشن دیکھیں اے ہنس یا پھر بی زمانہ یا پھر سی نقوش یا پھر ڈی دل گراز تو کیا ہو جائے گا اس کا انسر اس کا انسر ہو جائے گا آپ کا اے ہنس تیرہاں سوال دیکھیں کہ خواب و خیال کا تعلق کس سنف عدب سے ہے آپشن دیکھیں اے ڈراما یا پھر بی نوول یا پھر سی افسانہ یا پھر ڈی داستان تو کیا ہو جائے گا اس کا انسر اس کا انسر ہو جائے گا آپ کا سی افسانہ چودما سوال دیکھیں کہ پریم چند کا نوول اسرار معابد کس اخبار میں کس دوار چھپا تھا آپشن دیکھیں اے اردو اخبار یا پھر بی آود اخبار یا پھر سی ان میں سے کوئی نہیں یا پھر ڈی آواز خلق تو کیا ہو جائے گا اس کا انسر اس کا انسر ہو جائے گا آپ کا ڈی آواز خلق پندرما سوال دیکھیں کہ پریم چند کا کون سا افسانہ رسالہ زمانہ میں سب سے پہلے شائع ہوا تھا آپشن دیکھیں اے ستیغرہ یا پھر بی نجات یا پھر سی کفن یا پھر ڈی دنیا کا سب سے انمول رتن تو کیا ہو جائے گا اس کا انسر اس کا انسر ہو جائے گا آپ کا ڈی دنیا کا سب سے انمول رتن تو یہ تھی پریم چند سے متعلق کچھ سوالاتیں جو میں نے آج آپ لوگوں کو بتایا ہے اگر اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور لائک کومنٹ ضرور کریں اور بتائیں کہ کیسے لگی آپ کو یہ ویڈیو تو پھر ملتے ہیں اکلی ویڈیو میں اللہ حافظ